بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا کرے جوابی ہے کہ مو صاف نہ کرنے کی منیات پر اگر مو میں صرف اس کھائیوی چیز کا اثر ہے مٹھاس یا نمکی نیت یا کھٹا پن صرف اثر ہی ہے تو اب نماز نہ توڑے نماز مکمل کرے اور اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا نماز فاسد نہیں ہوتی یہاں بہتر تھا کہ وہ مکمل مو صاف کر لیتا لیکن بھول گیا تو بھول پر اپنی گرفت نہیں ہے اور اگر مو صاف نہ کرنے کی منیات پر مو میں کچھ کھانے والی چیز باقی ہے اور وہ اس کو پڑھنے میں تکلیف دے رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے اب نماز کو توننا ہوگا اور اگر وہ اس کو نگل رہا ہے تو ایک چنے کے برابر ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اس سے کم ہے تو نماز مکروح ہوگی اب یہ حالت آپ اندازہ کرنے کی کونسی حالت ہے اس کے مطابق عمل کر لیں اللہ تعالی عالمين موسیقا موسیقی